گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی سینل کے ناظرین سلسلہ دور الافتحل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں ابتدان درد پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب جمعیرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فریشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغس اور سونے کے کلم ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعیرات اور شب جمعہ مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑتا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدنی سینل کے ناظرین جو عوامی غلط فہمیاں ہوا کرتی ہیں ان کو بھی ہم دور کرتے ہیں تاکہ اصل مسئلہ عوام تک پہنچ جائے ایک سوال پہلے میں اس حوالے سے مختی صاحب سے ارس کر لیتا ہوں نفلی روزہ اس کی سہری کے حوالے سے بھی مشہور ہے کہ جب تک اس کی سہری نہیں کریں گے آپ کو روزہ نہیں ہوگا تو اس حوالے سے کیا فرمائیں سہری چاہے نفلی روزہ کی ہو یا فرض روزہ کی یا منت کا روزہ ہے اس کی ہے تو سہری کرنا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص سہری نہیں کرتا اور روزے کی نیت کر لیتا ہے تو روزہ ہو جائے گا ٹھیک چاہے وہ فرض روزہ ہو یا نفلی روزہ ہو بلکہ فرض روزے میں تو سہری نہ کی جب بھی اس پر لازم ہوگا کہ وہ نیت کرے دیر سے اٹھا اب وقت گزر گیا ہے تو اب اس پر لازم ہے کہ نیت کرے صحیح فرق وہاں آتا ہے کہ بعض روزے وہ ہیں جن میں نیت جوہے وہ کرنے کے ٹائم میں فرق ہے ٹھیک ہے جیسے فرض روزہ ہے نفلی روزہ ہے ان کی نیت جوہے وہ آپ زہوہ کبرہ سے پہلے پہلے تک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے زہوہ کبرہ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں اس کے شروع ہونے سے پہلے پہلے تک آپ کر سکتے ہیں اب دیر سے اگر اٹھے نفلی روزے کے اندر اور ارادہ ہے کہ میں نے جوہے وہ روزہ رکھنا ہے تو اب یہ نہیں کہ ایک گلاس پانی پی لیں اور پھر اس کے بعد نیت کر لیں ایسا نہیں بلکہ بغیر کچھ کھائے کی یوں نیت کر لی کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں تو وہ روزہ ہو جائے گا اور اگر نیت نہیں کی اور ویسے ہی بھوکے رہے تو ایسی صورت کے اندر روزہ نہیں ہوگا اور نیت سے مراد الفاظ خاص ادا کرنا ضروری نہیں ہے دل میں پکی نیت پختہ ارادہ کسی چیز کا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں میں روزہ رکھتا ہوں یہ نیت جو ہے وہ پختہ نیت ہے تو نفلی روزہ ہو یا فرض روزہ ہو بغیر سہری کے بھی یہ روزہ ہو جائے گا نیت جو ہے وہ ہر روزے کیلئے ضروری ہے اس میں بھی ضروری ہے ہاں قضا روزہ کسی نے رکھنا ہے جیسے نفل روزے ہی ہیں ان جگہوں پہ اس کے قضا روزے ہیں وہ چاہتا ہے میں پہلے اپنے قضا روزے جو ہے وہ ادا کروں اب وہ اٹھا ہے اب جب اٹھا تو وقت گزر گیا رات میں نیت نہیں تھی نیت صبح ہی کرنی تھی اور اب نیت نہیں کر سکتا کیونکہ قضا روزے کے اندر نیت رات میں ہونا ضروری ہے تو اب جب اٹھا اور وقت گزر چکا تو اب جو ہے وہ قضا روزے کی نیت نہیں ہو سکتی اب بھی جو قضا روزہ نہیں ہوا وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ سہری نہیں کی تھی بلکہ وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ اس کی نیت کا وقت ختم ہو گیا تھا تو اگر کوئی شخص مثال کے دور پر سہری میں جاگ رہا ہے یا رات میں اس نے یہ نیت کر لی کہ ارمین نے صبح سہری نہیں کرنی لیکن میرا قضا روزہ رکھنے کا ابھی سے پکا ارادہ ہے کہ میں کل کے لیے جو ہے وہ قضا روزہ رکھوں گا تو اب اگر سے اس نے سہری نہ کی یا سہری میں اٹھ گیا اور پھر بھی سہری نہ کی اور نیت اس کی موجود ہے رات کی تو قضا روزہ بھی ہو جائے گا تو نیت جو ہے وہ اصل ضروری ہے سہری جو ہے وہ ضروری نہیں ہاں سننا تھے بلا وجہ اسے ترک نہیں کیا جائے گا لیکن اگر کسی کی چھوٹ گئی دیر سے اٹھا وہ تو ایسی صورت کے اندر بھی وہ نفلی روزہ کی اور فرض روزہ کی نیت کر کے اپنے اس ریزوے کا مکمل کر سکتا ہے مدیشہ کے ناظرین یہ غلط فیمی تھی وہ دور ہو گئی تو لہذا یہ پتا چلا ہمیں کہ سہری شرط نہیں ہے سننا ضرور ہے اس کی بڑی اہمیت ہے بڑی برکت ہے مبارک ناشتہ ہوا کرتا ہے اور اس سے جو ہے روزے پر مدد ملتی ہے تو لہذا قصدن سہری چھوڑنی نہیں شاہیے اور پھر اگلے دن ہم بڑی جداری کا مظاہرہ کریں کہ آج میرا بغیر سہری کا روزہ ہے تو یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے تو محرومی ہے کہ آپ نے سننا چھوڑ دی البتہ سہری جو ہے وہ روزے کے لیے شرط نہیں ہے آئیے آپ کی کولز کو ہم شاملے سلسلہ کرتے ہیں محمد نصیح میرا سوال یہ ہے کہ ہم شرٹ کے بازو بھی فولڈ نہیں کر سکتے ہیں اور اگر ہماری شرٹ ہے ہی حافت بازو اس صورت میں کیا نماز ہو جائے گی اگلی کول میرا نام عمد نبید ہے میں ملتی جارج کر رہا ہوں مسئلہ یہ تھا کہ اتقاف میں بیٹھا ہوا تھا اتقاف میں بیٹھا ہوا تھا تو والی صاحب بھی گیت ہوگی پیچھے کام کرنے والا کوئی نہیں تھا تو میں نے اتقاف توڑ دیا کیا مجھے اب دوبارہ اتقاف کرنا ہوگا یا نہیں کپڑا فولڈ کرنے کا معاملہ ہے شلوار پینٹ وغیرہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے تو اس میں شیٹ کا کیا حکم ہے کپڑا فولڈ کرنا مکروح تحریمی ہے نماز کی حالت میں اور ایسی حالت میں نماز پڑھیں گے تو واجب الاعادہ ہوگی اس نماز کو دہرانا واجب ہوگا ضروری ہوگا اب عموماً شلوار یا پینٹ کا حکم بتایا جاتا ہے لیکن یہ حکم مطلقاً مکمل لباس کے ساتھ ہے تو اگر کسی نے شرٹ کے آستین بھی فولڈ کر لی اور آدھی کلائی سے زیادہ فولڈ کر لی تو اسی صورت میں اس کی نماز بھی مکروح تحریمی ہوگی اور واجب الاعادہ ہوگی آدھی آستین ہے یا اس سے کم ہے تو نماز ہو جائی یہ بس اوقات وضو کرنے کے لئے آستین چڑھائے اور وضو کرنے کے بعد جلدی نماز کی طرف بڑھے اور نیچے بھی کیے لیکن وہ پورے نیچے نہیں ہوئے تو اس لئے آدھی کلائی تک تو چھوٹ دی گئی اجازت دی گئی لیکن اس سے زیادہ اگر ہوگا تو نماز مکروح تحریمی ہوگی اب اس میں اور ایک اور دوسرا مسئلہ جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ آستین ہی آدھی ہے دونوں میں فرق ہے ایک ہے کپڑا موڑ کر آپ آستین کو آدھی کر لیتے ہیں اس کو بازوں سے تک چڑھا لیتے ہیں ایک یہ ہے کہ بغیر آستین والی شرٹ آپ پہنے ہوئے ہیں تو اس کو پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے آستین کے بغیر جو لباس ہے اس کو پہن کر اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے جبکہ اس کے پاس مکمل آستین والا لباس بھی موجود ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ شخص کیا ایسا لباس پہن کر دنیا میں بھی موزل لوگوں کے سامنے آتا جاتا ہے اور یہ اس میں کوئی آر شرمندگی تو اپنے لئے محسوس نہیں کرتا اگر ایسا ہے تو اس کی نماز بلا کراہت جائی سے اور اگر یہ ایسا شخص ہے جو کہ دنیا میں بھی موزل لوگوں کے سامنے ایسا لباس پہن کر جانے سے جو ہے وہ بچتا ہے کتراتا ہے بلکہ مکمل آستین والا لباس ہی پہن کر جاتا ہے تو اب جب دنیا میں جانے میں کوئی اس چیز کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جو کہ سب سے موزل بارگاہ ہے اس میں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ یہ اس حال میں جائے اگر جائے گا تو اس کی نماز مکروحے تنظیحی ہوگی نماز ہو تو جائے گی لیکن بچنا بہتر ہے اچھا جس طرح بھی فول کا آپ نے اشارت فرمایا کہ ہم نماز میں اگر کپڑا فول کرتے ہیں مطلعکن وہ پھر اس کا حکم شیٹ میں تھوڑا مختلف کہ وہ آدھی کلائی سے ہو پر لیکن شلوار و پینڈ میں تو یہی ہے کہ وہ موڑے کا تو نماز مکروحے تحریم میں ہو جائے گی نماز کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ فول کر کر گھوم رہے ہوتے ہیں تو کیا نماز کے علاوہ بھی کوئی حکم ہے اس کا یا نماز کے علاوہ فول کرنے کے اوپر گناہ جو ہے وہ نہیں ہے نماز کے اندر چونکہ اس کی خاص ممانعت آئی ہے اور اس کی ویعہ سے وہ گناہگار ہوتا ہے یعنی نماز کے باہر اگر یہ عمل کرتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں ہے اعتقاف کی حالت میں والی صاحب کا انتقال ہو گیا اب انہوں نے اعتقاف توڑ دیا تو اب ان پر کیا حکم لگے گا اعتقاف اگر کوئی شخص جو ہے وہ توڑ دے یا اس کا ٹوٹ جائے شرعی مجبوری کی بنا پر توڑ دے یا جو ہے وہ بلا حضور کسی سے جو ہے وہ ٹوٹ گیا تو اب اس اعتقاف کی جو سنت اعتقاف رمضان کے آخری عشرے کا اس کی قضہ جو ہے وہ اس کے اوپر لازم ہے صحیح ہے اب اس کی قضہ اگلے رمضان میں ہی کرنا ضروری نہیں بلکہ کسی بھی دن جو ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن اس کی قضہ کے لیے بھی روزہ شرط ہے جس طرح اعتقاف سنت کے لیے روزہ شرط ہے اسی طریقے سے اس کی قضہ کے لیے بھی روزہ شرط ہے اور یہ نہیں کہ اب مثال کے دور پہ پچیسویں کو توڑا ہے تو اب اگلے پانچ دن کی قضہ ان کو کرنی ہوگی بلکہ فقط ایک دن کی قضہ جو ہے وہ کافی ہوگی تو کسی بھی دن جو ہے وہ اعتقاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائیں غروب آفتاب سے پہلے اور پھر پوری راج جو ہے وہ وہاں پر مسجد کے اندر ہی گزاریں اور صبح جو ہے وہ سہری کر کے روزہ رکھیں اور اگلے دن پورا روزے کی حالت میں مسجد میں ہی گزاریں اب جب اگلے دن کا سورج غروب ہوگا تو یہ ان کا اعتقاف کی جو قضہ ہے وہ پوری ہو جائے گی اب یہ مسجد سے باہر آ سکتے ہیں مدیشن کے ناظرین شرع احکام سی کرن اللہ کی رحمت ہے معلومات حاصل ہو رہی ہے مزید آپ کی کولز ہم شامل کر رہے ہیں جی اگلی کول میرا نام سحیل انوار ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں بعض ہمارے نمازی بھائی جو ہے وہ کرسی بیڑھ کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ کرسی کو کچھ لوگ جو ہے وہ باقی نمازیوں کے قدموں کے ساتھ رکھتے ہیں اور کچھ لوگ جو نمازیوں کے جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں رکھتے ہیں اس سے وہ کرسی کافی آگے ہوتی ہے اور زماعت میں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کافی آگے کھڑے ہوتے ہیں تو شرعن ذرا اشارت فرما دیں کہ کیا حکم ہے اس بارے میں محرم کے جو روزے ہوتے ہیں اس کی ٹائمنگ کیا ہے مطلب افتار کی سہر کی لیکن سہر افتار کا وقت تو یہی کہ سہری میں صبح سادق پہ سہری جو ہے وہ ختم ہے اور افتار غروبہ افتار پر ہوتی ہے اب اس کی ٹائمنگ جب محرم کا مہینہ جن مہینوں میں آئے گا انگریزی مہینوں میں اس حساب سے آپ جو ہے وہ جو ٹائم ٹیبل نقشہ اوقات ہوتا ہے نماز وغیرہ کا اس میں دیکھ لیں تو اس میں جو صبح سادق کا وقت لکھا ہوئے فجر کا نماز کا وقت لکھا ہوگا اس سے پہلے پہلے آپ اپنی جو ہے وہ سہری بند کر لیں اور غروبہ افتار آپ کے وقت جو ہے وہ افتار کر لیں عموماً افتار کا وقت تو سب کو ہی جو ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے مغرب کے ازانے ہو جاتی ہیں اگر کہ ازان پہ دار و مدار نہیں مدار تو وقت پر ہے لیکن صبح کے وقت میں ہوتا ہے کیونکہ رمضان میں تو صبح کی جو ازانیں ہوتی ہیں فجر کی وہ عموماً صبح سادق سے ایک دو منٹ بعد یا پانچ منٹ بعد ہوتی ہیں لیکن عام دنوں کے اندر یہ صبح سادق سے کافی لیٹ جو ہے وہ ازانیں ہوتی ہیں تو رمضان میں بھی ازان پہ دار و مدار نہیں رکھنا چاہیے سہری کا کیونکہ وہ تو ہوتی ہی پانچ منٹ کے بعد یا دو منٹ کے بعد تو اگر آپ ایک منٹ بھی بعد تک کھاتے رہے تو آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا اور ان دنوں کے اندر اگر کوئی رمضان پہ دار و مدار رکھے گا تو آدھا دے گھنٹے جو ہے وہ بعد میں کھاتا رہے گا دار و مدار جو ہے وہ جو نماز کا نقشہ اوقات ہوتا ہے اس میں جو ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے نماز فجر کی اس سے ایک دو منٹ پہلے ہی اپنی سہری بند کر لیں مدیسل کے ناظرین دعوت اسلامی کے جہاں ہم پر بے شمار احسانات ہیں انہی احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہم پر کہ دعوت اسلامی نے ہمیں اللہ تعالی کی رحمت سے اوقات سلات کا پورے بارہ ماہ کا نقشہ بھی ہمیں دعوت اسلامی نے عطا کر دیا نہ صرف ہمارے اپنے شہر باب المدینہ کا بلکہ پاکستان کے کموبیش سترہ سو مقامات کے اس کے اندر اوقات سلات موجود ہیں پوری ایک کتاب ہے اب وہی بات ہے کہ عمومن رمضان شریف کے مہینے میں تو روزوں کا ایک محل بناوا ہوتا ہے مسجدوں سے علانات ہوتے ہیں بھئی سیری کا وقت ختم ہو گیا ہے کھانا پینہ بند کر دیں افتار کا وقت ہو گیا ہے افتار کر لیں لیکن اس طرح کے جو دیگر مہینے آتے ہیں دیگر ایام آتے ہیں اس میں اس طرح علانات نہیں ہوتا ہے عمومن تو اب آپ کیا کریں گے ہوتا ہے یہ یہ کہ مجھے بھی میسیج آیا اور کو بھی میسیج آتے ہوں گے کہ بھی سیری کا آخری وقت کی آئے بتا دیں حالانکہ مسلمان اللہ تعالی کی رحمت سے ہمارے گھر میں اوقاتِ صلات کا نقشہ پورے بارہ ماہ کا ہونا چاہیے بھئی روزہ تو یہ محرم میں ایک دو ہی آئینہ ہمارے لیکن نماز تو ہمیں پانچ وقت پڑھنی ہے فجر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے قضا ہو رہی ہے کتنا رہ گیا یہ آپ کیسے دیکھیں گے کیا یہ آپ ایس ایم ایس سے پوچھیں گے اس کے لیے ضروری یہ کہ آپ کے گھر میں نماز کا نقشہ ہو تاکہ خود آپ دیکھ لیں کہ فلان تاریخ کو سیری کب ختم ہو رہی ہے فجر کا آخری وقت کیا ہے فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے عشاء اسی طرح دیگر نمازوں کا تو لہذا یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے بلکہ میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ نماز کا جو وقت ہے اس کا جاننا ایک مسلمان پر کیا فرمائیں گے آپ دیکھیں نماز کے لیے جو وقت ہے وہ شرط کی حیثیت رکھتا ہے یعنی نماز کی چند شرائط ہیں اور چند فرائز ہیں فرائز تو نماز کے اندر پائے جاتے ہیں لیکن شرط وہ ہوتی ہے جو اس چیز سے پہلے ہو جیسے طہارت ہے پاکی ہے تو اب جس طرح پاکی نا پاکی کے مسائل سیکھنا اور خود اپنے آپ کو اس بات کا اندازہ کرنا کہ میں جو پاک ہوں یا نا پاک ہوں پاک ہونے کی حالت کے اندر ہی میں نماز کی طرف بڑھوں گا تو یوں ہی وقت کا جاننا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ نے کوئی نماز وقت سے پہلے پڑھ لی آپ تو اس گمان میں کہ آپ نے فلان فرض نماز ادا کر لی حالانکہ وہ ادا ہی نہیں ہوئی یوں ہی آپ نے کوئی نماز وقت کے بعد ادا کی ہے آپ یہ سمجھ رہے میں نے وقت کے اندر ادا کی ہے لیکن وہ جو ہے وہ قضا ہو گئی یعنی عموما ہمارے ہاں جو دار و مدار وقت کا سمجھتے ہیں وہ ازانوں پر سمجھتے ہیں حالانکہ عموما ہمارے ہاں باب المدینہ میں یہ ہے اور بھی دیگر شہروں میں ہوگا کہ رمضان کے علاوہ بقیہ نمازوں کے اوقات کے اندر جماعت سے بیس منٹ پہلے جو ہے وہ ازان دی جاتی ہے اب اگر یہ وقت جو ہے وہ اس سے آدھا گھنٹہ پہلے شروع ہو گیا ہو اب کسی نے جو ہے وہ زہر پڑھنے وہ یہ سوچے گا اثر کی ازان کی آواز اب تک مزید سے آئی نہیں چلو زہر پڑھ لیتا ہوں حالانکہ زہر کا وقت گزر گیا ہوگا اور جو ہے اس کی نماز قضا ہو جائے گی تو اس چیز کو تو ہر شخص کو جو ہے وہ جاننا اور سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ بہترین جو ہے وہ اب سہولت موجود ہے پہلے تو خود ہی تلاش کرنا ہوتا تھا اس کے جناب جو ہے صبح صادق کب ہو رہی ہے آسمان پہ دیکھ کر تلاش کر کے اب چونکہ توقیددان علماء نے جو ہے وہ اس کے نقشے اور فارمولہ کے ذریعے سے آپ کو گھڑی کے ٹائم کے حساب سے وقت بتا دیا ہے اب یہ ہے کہ آپ کو اپنی درست گھڑی کے مطابق اس وقت کو سامنے رکھتے ہوئے وقت سے پہلے نماز ادا کی جائے اس بات کا خاص خیال لکھنا ضروری ہے نظر آئیں گی حالانکہ سورج تلو کافی پہلے ہو چکا ہوتا ہے تو اب حالانکہ فجر میں یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اس حال میں کہ آپ نے فجر کی نماز کا سلام بھی نہیں پھیرا تھا تو نماز فاسد ہویا بقیہ نمازوں میں یہ نہیں ہے لیکن فجر جمعہ اور عیدین جمعہ اور عیدین تو چونکہ عوام جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس میں عموماً اس چیز کا اندیشہ نہیں ہوتا فجر انفرادی طور پر بھی پڑھی جاتی ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ وقت کتنا باقی ہے آپ اتمنان سے سنت پڑھ رہے ہیں پھر آپ فرض پڑھے لیکن فرض کے درمیانی سورج نکل گیا وقت ختم ہو گیا آپ کے فرض فاسد ہو گیا حالانکہ اگر آپ کے باس نقشہ ہوتا آپ دیکھ لیتے کہ دو منٹ ہے تو آپ سنت نہیں پڑھتے بلکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھئی پہلے میں فرض رہا کر دوں سنت تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا لیکن کم ات کم فرض کے قضا سے میں بچ جاؤں گا گناہ سے بچ جاؤں گا تو اس چیز کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری مدیشل کے ناظرین سفر بھی ہم کرتے ہیں اب سفر میں پنجاب آپ جا رہے ہیں راستے میں نماز کے اوقات آ رہے ہیں اب آپ کے پاس نقشہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح اپنی نماز کی فاضد کریں گے تو یہ شرط ہے یعنی وقت اب وقت جاننا اس کی تفصیل مفتی صاحب نے اشارت فرما دی حضوری اشارت فرمائے کہ مسیدوں میں کرسی کبھی ایک ریواج پڑ گیا ہے نماز میں کرسی کا استعمال کوئی جو ہے وہ قیام کی حالت میں جس طرح ہم پھڑے ہوتے ہیں تو اس کے پچھلے پیر جو ہوتے ہیں کرسی کے وہاں رکھتے ہیں کوئی آگے رکھتے ہیں کہ اس کی بھی ترتیب ہے کرسی رکھنے کی دیکھیں اولاً تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کرسی پہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اس کی اجازت کس کو ہے ٹھیک اگر تو کوئی شخص زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے اور سجدہ بھی زمین پر کر سکتا ہے تو اس کے لئے تو کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہے کیونکہ اگر وہ زمین پر سجدہ کر سکتا ہے اور وہ کرسی کے اوپر سجدہ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا سجدہ ہی ادا نہیں ہوگا نماز ہی نہیں ہوگا نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ سجدہ فرائض ہے نماز میں سے اگر وہ شخص زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے لیکن زمین سے انگل بارہ انگل سے کم کسی چیز کے اوپر سجدہ کرنے پر قادر ہے تو بھی اس کو حکم یہی ہوگا کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑے یا کھڑے ہو کر نماز پڑے اور وہ سجدہ جو ہے وہ آگے کوئی اس طرح کا پٹ رہا ہے جو ہے وہ اتنی بلند چیز کا رکھ لے اس پر سجدہ جو ہے وہ کریں اس پر بھی قادر نہیں ہے تو اب اس شخص سے سجدہ معاف ہو جائے گا حقیقی سجدہ اور اس کو اشارے کا اجازت ہوگی کہ وہ سجدے کا اشارہ کر دے اب سجدے کا اشارہ کیا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے سجدے کا اشارہ فقط جو ہے وہ گردن سے ہوگا سر سے ہوگا کہ رکوع کے مقابلے میں سر کو زیادہ جھکایا جائے گا تو وہ سجدے کا اشارہ ہو جائے گا تو اب بساوقات بعض لوگ جو ہے وہ نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ سجدہ تو کر سکتے ہیں وہ قیام نہیں کر سکتے تو وہ قیام نہیں کر سکتے تو ان کو شرعن اجازت دے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کریں پھر زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے میں بعضوں کو یہ پریشانی ہے کہ جس طرح اتحیات میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے نہیں بیٹھ سکتے کسی اور طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں پالتھی مار کر بیٹھ سکتے ہیں اب وہ یہ نہیں جانتے کہ یوں بیٹھنا تو سننا تھے لیکن اس کی وجہ سے جو وہ کرسی پر چلے جاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے فرض ساکت ہو جاتے ہیں تو ان کو تو یہ اجازت ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ دو دانوں نہیں بیٹھ سکتے تو پالتھی مار کر بیٹھ لیں پاؤں موڑ کر نہیں بیٹھ سکتے تو پاؤں پھیلا کر بیٹھ لیں کسی بھی طریقے سے بیٹھ کر اپنا جو ہے وہ سجدہ بھی ادا کریں اور قیام پر قادر ہیں تو قیام بھی کریں تو اولاں یہ جانے کہ آپ کیوں کرسی کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ کیا وجہ ہے کس رکن کے اندر آپ کو جو ہے وہ پریشانی ہو رہی ہے اٹھنے میں بیٹھنے میں سجدہ کرنے میں یا سجدہ کر کے دوبارہ تہیات میں بیٹھنے میں اس چیز سے متعلق پھر حکم تو معلوم ہونا چاہیے اولاں کہ آپ جس چیز کی وجہ سے کرسی استعمال کر رہے ہیں پتہ چلے اللہ وہ چیز تو سننا تھے اور آپ کے کرسی کے استعمال کی وجہ سے دیگر جو ارکان نماز ہیں فرائض نماز سے جن چیزوں کا تعلق ہے قیام کا رکوع کا سجدے کا وہ آپ چھوڑ رہے ہیں تو یہ معلوم ہونا ضرور ہے کہ کرسی استعمال کرنے کی مجھے اجازت کب ہے اور کب نہیں ہے اب جن کو واقعی جو ہے وہ کرسی کے استعمال کی اجازت ہے تو وہ مسجد میں جب آئیں گے زمین پر بھی وہ نہیں بیٹھ سکتے اب انہیں اوپر ہی بیٹھنا ہے تو اب جس شخص سے سجدہ ساکت ہو جاتا ہے حقیقی سجدہ ساکت ہو جاتا ہے اسے شریعت اجازت دے دیتی ہے کہ اب آپ سجدہ اشارے سے کریں اس پر سے آٹومیٹکلی آپ سمجھیں کہ قیام بھی ساکت ہو جاتا ہے اب اس شخص کا کرسی پیچھے رکھ کر آگے کھڑا ہونا جو عموماً ہوتا ہے کہ کرسی کے پچھلے پائے جو ہے وہ نمازیوں کے ساتھ رکھے جاتے ہیں اور وہ خود جو ہے وہ نمازیوں سے آگے جو ہے وہ ایک فٹ کے فاصلے پہ کرسی کے اگلے پائے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھ پر قیام فرض ہے لیادہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں حالانکہ کہ اس پر قیام بھی فرض نہیں ہے اور اس طرح کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ صف کی درستگی بھی خراب ہو جاتی ہے تو ایسے اشخاص پر یہ لازم ہے کہ جو واقعی کرسی پر بیٹھنے کے شران اہل ہیں ان کے لئے اجازت ہے تو وہ پھر کھڑے نہ ہوں بلکہ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر ہی جو ہے وہ نماز ادا کرے تو یوں قیام میں کم ات کم ان کا کندھا جو ہے وہ دیگر نمازیوں کے برابر ہو جائے گا اور صف کی درستگی جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی پھر کرسی میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کافی بڑی چوڑی سی کرسی نہ لی جائے چھوٹی سی کرسی ہو مضبوط ہو اور جو ہے وہ اس کے اندر جو کم سے کم جو ہے وہ جگہ گھیرے ورنہ اگر جو ہے آپ یہ کریں گے کہ کھڑے ہونے والے کرسی کے اگلے پائے نمازیوں کے ساتھ رکھیں گے تو پیچھے جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے وہ سجدہ کہاں کرے گا اس کو سجدہ میں پریشانی ہوگی اب اس جگہ لوگوں اگر چھوڑ دیں گے کہ کوئی وہاں نہیں کھڑا ہوگا تو جو ہے وہ صف کے اندر خلا جو ہے وہ لازم آئے گا تو اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جن پر شرعی اعتبار سے اجازت ہے تو پھر ان پر سے قیام ساکت ہو جائے گا وہ پھر جو ہے وہ بیٹھ کر ہی کرسی پر نماز ادا کریں جی مزید کول میرے نام اصد الہک ہے زلہ خشاب سے بات کر رہا ہوں یہ کبوتر رکھنا کیسا ہے جی شاہد رسکر دیں اگری محمد اختر چکوال سے بات کر رہا ہوں سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اتقاب بیٹھتا ہے اس پر غصل واجب ہو جاتا ہے تو وہ اٹھ کر غصل کرنے جاتا ہے بیر مسجد سے بیر جاتا ہے غصل کرنے جاتا ہے تو اس کے الادہ اگر وہ پاک مٹی ساتھ رکھتا ہے یمم کارتر جائے اس میں کوئی کیا فرمائیں جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں کبوتر رکھنا کیسا کبوتر یا اور کوئی بھی جانور جو ہے وہ پالنا جو ہے وہ جائز ہے جبکہ اس کے دانے پانی کا اچھے طریقے سے خیال رکھا جائے کبوتر کے ذریعے عموما لوگ کبوتر بازی کرتے ہیں اسے جو ہے وہ اڑاتے ہیں سیٹیاں مارتے ہیں یا انہیں کئی کئی گھنٹوں بھوکا رکھتے ہیں تو کبوتر بازی کا جو یہ عمل ہے یہ ناجائز ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے ویسی کوئی انہیں پنجرے کے اندر جو ہے وہ انہیں رکھتا ہے اور ان کے دانے پانی کا اچھے طریقے سے خیال لگتا ہے اور کبوتر بازی نہیں کرتا تو جائز اعتقاف میں اگر غسل فرض ہو جائے تو کیا کرے ایک تو مسجد میں وہ اور دوسرا بھار نکل گیا غسل کرنے کے لئے دیکھیں اعتقاف کے اندر جو ہے وہ غسل فرض ہو جائے تو اولاں تو یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ مسجد کے اندر جنبی کا داخلہ حرام ہے جس کے اوپر غسل فرض ہے وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اب یہ شخص تو تھا ہی مسجد کے اندر تو اب اس پر لازم ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ باہر نکل جائے لیکن اس سے پہلے تیمم کر لے تیمم کر کے جو ہے وہ باہر نکلے اب تیمم کے لئے مٹی وغیرہ رکھنا ہے کہ حاجت نہیں ہے عموماً دیوارے تو مسجد کے اندر مٹی کی ہی ہوتی ہیں ماربل کی ہوں گی تو اس سے بھی تیمم ہو جائے گا تو فوری طور پر تیمم کریں اور اس کے بعد مسجد سے باہر آجائے اب کپڑے بیک سے نکلوانے یا کچھ بھی کرنا ہے وہ باہر آگے پھر کسی دوسرے معتقیف کو جو ہے وہ آوار دے کر کہہ دے اب باہر آنے کے لئے یہ ضرور نہیں کہ مسجد کے گیٹ سے بلکل باہر چلے جائے بلکہ مسجد کے اندر عموماً این مسجد کا بھی حصہ ہوتا ہے فنائے مسجد کا بھی حصہ ہوتا ہے جیسے وضو خانہ ہے وہ فنائے مسجد میں ہوتا ہے تو اب وضو خانے میں آ جائے اور وہاں سے پھر کسی اور معتقیف کو یا نمازی کو کہے کہ اپنے کپڑے وغیرہ جو ہے وہاں سے منگوا سکتا ہے اب غصل فرض ہو گیا تو نہانے کے لئے اگر تو مسجد کے فنائے مسجد کے اندر ہی غصل خانہ ہے تو اس میں بھی نہا سکتا ہے اور اگر وہاں نہیں ہیں تو ایسی صورت کے اندر مسجد سے باہر اگر غصل خانہ ہے یا مسجد سے باہر نہیں ہے گھر پر ہی جانا پڑے گا تو گھر پر بھی جا کر غصل کر سکتا ہے یہ ضروری ہوگا کہ جب جائے گا تو فقط غصل فرض کے لئے جائے گا اور وہ کام کر کے پورا آئے گا اس کے علاوہ اگر کسی بھی اور کام کے لئے ٹھیرے گا تو اعتقاف فاسد ہو جائے گا جی مزید فول میں آنا معیاز علیہ میں شہداد پر سے بات کر رہا ہوں سوال یہ ہے کہ مکروح تیریلی اور حلال حرام انہیں مطلب کیا پڑھ کے جو بعض اوقات سننے میں آتا ہے کہ نماز ناسمی مکروح ہے اور یہ سرانی مندلشی جاتی ہے اس کا سران کرنا جی اگلی کون نماز میں جو ہمارے مولے کی دلتے شماع میں وہ نماز میں جو سوئے پاتے آئے اس کے آخر میں جو ہے غلط دعا لیں گیتے ہیں پھر ان کے پیچھے کے نماز ہو جائے گی علاقے غلط دعا لیں اور غلط دعا لیں گیتے ہیں اگلی کون میرا نام اقبال ہے صاحب اللہ باپ سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے سر کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ مرد کے گسل میں فرق ہے اگر وہ ہے وہ تو کیا ہے وہ بتائیں یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جو دور ہو جائے گی انشاءاللہ مکروح تحریمی اور حرام میں کیا فرق ہے مکروح تحریمی اور حرام میں فرق ان معنوں کے اندر تو کوئی نہیں ہے کہ دونوں ہی گناہ کے کام ہیں اور دونوں سے ہی بچنا ضروری ہے بعض فکھی استلاحات کے اعتبار سے ہے کہ حرام قطعی کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مکروح تحریمی کے منکر کا یہ حکم نہیں ہے تو اس اعتبارات سے فرق ہیں لیکن ایک عوامی اعتبار سے یا ایک عمل کے اعتبار سے آپ کہیں تو وہ یہی ہے کہ دونوں گناہ ہیں دونوں کی خلاف دونوں کا ارتکاب جو ہے وہ گناہ ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے بعض لوگیوں کہتے ہیں وہ نظر آتے ہیں جناب مکروح ہے حرام تو نہیں ہے تو اگر تو وہ مکروح مکروح تحریمی والا ہے تو وہ گناہ ہی ہے اس کو حلقا جاننا جائز نہیں ہے ہاں ایک ہوتا ہے مکروح تنزیحی وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتا جائز ہے لیکن اس سے بچنا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے نماز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کہتے ہیں نماز فاسد ہو گئی بعض صورتوں میں کہتے ہیں نماز واجب العیادہ ہو گئی مکروح تحریمی ہو گئی ان دونوں میں فرق ہے نماز فاسد ہو گئی آپ نے وقت کے اندر نہیں پڑی تو مطلب آپ نے نماز کو قضا کر دیا کیونکہ وہ نماز ٹوڑ گئی تھی اور جب نماز مکروح تحریمی ہوتی ہے واجب العیادہ ہوتی ہے اگرچہ اس کا بھی عیادہ وقت کے اندر ہی ضروری ہوتا ہے لیکن اگر کسی نے وقت کے اندر عیادہ نہیں کیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز قضا ہو گئی نماز قضا نہیں ہوگی نماز ادا ہو گئی قضا کا گناہ نہیں ہوگا اب بھی اس کو لوٹانا یوں ہوگا کہ اس کے اندر کمی پائے گئی کوتا ہی پائے گئی اس کوتا ہی کو دور کرنے کے لئے اسے دھورایا جائے گا پھر نماز کسی کی فاسد ہو گئی تھی اب جیسے پوری جماعت کی نماز فاسد ہو گئی دوبارہ پڑھائی تو اب نئے آنے والے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن اگر نماز مکروح تحریمی ہو گئی اور اب دوبارہ پڑھائی جا رہی ہے یا کوئی شخص اپنی مکروح تحریمی نماز کا جو ہے وہ عیادہ کر رہا ہے اب دوسرا شخص جو اس نے اپنی نماز پڑھنی وہ اس کی اقتداء نہیں کر سکتا نماز میں اگر امام جو ہے وہ کراعات جو کرتے ہیں اس میں دعات کو وہ زواد پڑھتے ہیں کیا حکم ہوگا دیکھیں ہر حرف کا جو ہے وہ اپنا الہدہ جو ہے وہ مخرج ہے دعات جو صاد کے بعد آتا ہے اس کا ایک الگ مخرج ہے اور زوا کا جو ہے وہ ایک الگ مخرج ہے دال کا الگ مخرج ہے ہر حرف کو اس کے مخرج کے مطابق ادا کرنا یہ ضروری ہے کہ قرآن کو اس کے مطابق پڑھنا ضروری ہے جس ترتیب پر اور جن قوائد الف حروف کے ساتھ وہ نازل ہوا ہے اب جو جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے غسل میں کوئی فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے غسل کے تین فرائض ہیں کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اور تمام ظاہرے بدن پر پانی بہانا تو یہی جو ہے وہ فرد ہیں جو سب کے لیے ہیں جو بھی بالغ ہے اس کے لیے بھی یہی ہیں جو شادی شدہ ہے اس کے لیے بھی یہی اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے بھی یہی ہے اس کے اندر فرق جو ہے وہ نہیں جی اگلی کول محسوس صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی بڑھا شخص دس لاکھ روپے مثلا قرض طلب کرے اور جو قرض دینے والا ہے وہ اس کے جو سارے پیسے ہیں وہ بینگ اکاؤنٹ میں ہیں تو اگر وہ بینگ اکاؤنٹ سے پیسے نکلواتا ہے دس لاکھ کے اماؤنڈ نکلواتا ہے ایک ساتھ تو کچھ پرسن جو ہے وہ اس پر ٹیکس لگتا ہے تو آیا کہ اب قرض دینے والا جس کو قرض چاہیے اس سے اس ٹیکس کا مطالبہ دیتے ہوئے قرض دیتے ہوئے قصدتا ہے یا نہیں قصدتا اور اگر یہ سختحال سنت کی ہے تو پیس کے علاوہ اور اس کی کیا صورت بن سکتی ہے کہ جس میں وہ قرض دینے والے کو نفتان بھی نہ ہو ٹیکس کا اور جو ہے وہ قرض بھی اس کو مل جائے دیکھیں قرض تو اصل میں جو شخص جو ہے وہ پیسہ نکال رہا ہے اس اکاؤنٹ ہولڈر پر لگ رہا ہے تو اس کا مطالبہ سے دوسرے سے نہیں کر سکتا آپ نے چونکہ اس کو قرض دیا ہے تو جتنا قرض آپ اس کو دیں گے اتنا ہی کا قصہ مطالبہ کر سکتے اس سے زائد کا مطالبہ چاہے بغیر کسی مد میں کریں آپ یا کسی مد میں کریں دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ ناجائز ہی ہے اس کی اجازت جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے اور یہ سود کے زمرے میں ہی آئے گا اب یہ ہے کہ آپ چونکہ قرض دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جناب اتنا بڑا اماؤنٹ میں دوں گا تو مجھے ٹیکس لگے گا آپ اتنا بڑا اماؤنٹ نہ دیں اس کو آپ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر کے دیں یا کوئی اور طریقہ جو ہے وہ اختیار کریں آپ لیکن اس سے جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں اس سے مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں اگلی کور میرا نام بابر ہے میں لہور سے ہوں سوال میں رہی ہے کہ زکاة یا حج قربانی کے لئے کہتے ہیں کہ اہل نساب ہے وہ ساتھ تولے سونہ یا باونت تولے چاندی یا اس سے برابر کی رقم اب باونت تولے چاندی کی رقم تقریباً ستہار سوزار کے قریب بنتی اور تولے کی بنتی ہے تقریباً ستہار چار لاکھ تو وہ جو رقم ہے وہ پھر چاندی کے حساب سے رکھیں ہیں سونے کے حساب جی زکاة اور قربانی کا نساب جی نساب سونے کا علیدہ ہے ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہے اور چاندی کا نساب ساڑھے باونت تولہ چاندی ہے اب جب پاس میں جو ہے وہ سونا بھی نہیں ہے اور چاندی بھی نہیں ہے پیسہ ہے یا مال تجارت ہے اب اس اعتبار سے دیکھنا ہے کہ اس کو کس اعتبار سے جو ہے وہ کس نساب کے مطابق دیکھا جائے پیر تو اس میں نساب دیکھا جائے گا چاندی کا چاندی کے نساب کے اعتبار سے اگر پیسہ موجود ہوگا پاس تو ایسی صورت کے اندر زکاة بھی لازم ہوگی اور قربانی بھی واجب ہوگی جی اگلی کول جی میں محمد صاحب اللہ بات کر رہا ہوں ڈیریف مہیر خان سے میں نے پوچھنا یہ تھا مستیزات سے کہ کچھ لوگ پیدا ہوتے ہی اپنے ایک ماہ کا یا دو ماہ کا یا چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے کسی عزیر اشتدار یا بھائی بین کو دے دیتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی تو اس کے لیے شریع طور پر ایسا کرنا درست ہے اور کیا شریع طور سے اس بچے کو اپنا نام دیا جا سکتا ہے کیا فرمائیں گے لے پالک بچے جو ہوتے ہیں بچہ جو ہے وہ کسی کو دے دینا اب اگر جو ہے وہ بچے کی ماں سے پوچھ کر دیا جا رہا ہے ماں باپ کی رضا مندی سے دیا جا رہا ہے تو جائز ہے مگر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اسے نام کوئی شخص بطور ولدیت اپنا نام جو ہے وہ نہیں دے سکتا بلکہ اس کے حقیقی باپ کا ہی نام بطور ولدیت اس کو دینا ہوگا تو اب بچہ ہے یا بچی ہے تو چونکہ اس کے جو لے پالک والدین ہیں وہ نامحرم بھی ہو سکتے ہیں اس کے تو ایسا رشتہ رضا قائم کر لیا جائے کہ بڑے ہو کر آپس میں پردے کے مسائل نہ رہیں ورنہ عموما یہ ہوتا ہے کہ ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو بچپن سے ہی پالا ہوتا ہے تو اب وہ یہ کہ جناب یہ تو ہمارے بیٹے جیسا ہے اگرچہ بیٹے جیسا ہے لیکن بیٹا تو نہیں ہے جب بیٹا نہیں ہے تو اگر وہ نامحرم ہے تو بھلے اس کو بچپن سے پالا ہو جب وہ بلوغت کی عمر تک پہنچے گا تو اس سے پردہ کرنا ضروری ہوگا یوں ہی لڑکی لی تو اب اس کا پردہ جو ہے وہ اپنے باپ سے ضروری ہوگا تو اس لیے رضاعت کا رشتہ قائم کیا جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ رضاعت کس کی طرف سے قائم کی جائے گی یہ بھی ضروری ہے کہ اگر مثال کے طور پر لڑکا لیا ہے تو اب اسے اگر لینے والا شخص جو ہے وہ اپنی ماں و بہنوں کا دودھ پلواتا ہے تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی بیوی کے لیے سے جب بھی وہ نامحرم ہی رہے گا تو اس کی زوجہ کو جو ہے وہ اس بچے کو اپنا رضائی جو ہے وہ بھانجہ بنانا پڑے گا یا بھائی بنانا پڑے گا تو اس کے لیے اسے جو ہے وہ اپنی والدہ یا اپنی بہن کا دودھ پلانا ہوگا تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ضروری اچھے اسی طرح ایک کول تھی اس کا ایک جوس رہ گیا ہمارا بچہ اگر مر جائے تو اس کا نام رکھنا جی بچہ جو ہے وہ پیدا ہو کر مر جائے یا جو ہے وہ حمل ساکت ہو جائے یا جو ہے ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے اس کا بھی نام رکھا جائے گا کیونکہ کل قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا تو اب بچہ پیدا ہو کر جو ہے وہ مرا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے بچہ جو ہے وہ بچہ تھا یا بچی تھی اس مناسبت سے نام رکھ لیا جائے گا اور جب کچھا بچہ حمل وغیرہ ساکت ہوئی ہے جس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ مرد تھا یا عورت تھا مذکر یا مونس تو ایسی صورت میں ایسے نام رکھ لیا جائے جو کہ دونوں میں کومن ہوں تو اس اعتبار سے نام رکھا جائے اور اچھا نام جو ہے وہ رکھا جائے ہاں ایسے بچوں کا اقیقہ نہیں ہے اقیقہ اسی بچے کا ہوگا جو سات دن تک جو ہے وہ زندہ رہا اور جبکہ اقیقہ کیا بھی اسی وقت جائے جبکہ وہ زندہ ہو اگر وہ سات دن تک زندہ تو رہا بلے دو مہینے تک زندہ رہا لیکن اس کا انتقال ہو گیا اب چاہیں کہ اس کا اقیقہ کر لیں تو اب اقیقہ نہیں ہو سکتا مدیشن کے ناظرین سلسلہ آپ نے دیکھا اہم معلومات اور بڑے اہم سوالات کے جوابات مفتی صاحب نے عطا فرمائے اللہ تعالی مفتی صاحب کو مزید برکتیں عطا فرمائے ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی لا محمد گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پہ شرک ہوئی آہو علماء سے پوچھ لے